خون ہیومن باڈی کا سب سے ضروری حصہ ہے اتنا زیادہ ضروری کی اگر یہ رک جائے تو ایک تندرست انسان کو ایک لاش بنتے دیر نہیں لگتی دوستو انڈیا میں ہر سال لگ بھگ ایک کروڑ لوگ خون کی کمی کی بیماری سے گرست ہوتے ہیں یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کے پیشنٹس کی سنکھیا کافی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے عام طور پر شریر میں خون کی کمی ہونے پر آپ کو چکر آنا آرام کے بعد تھکان ہونا سانس لینے میں تکلیف ہونا تھنڈ لگنا اور شریر میں کمزوری محسوس ہونے جیسی دکتیں ہو سکتی ہیں لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خون کی کمی شریر میں ہوتی کیوں ہے اور اسے ٹھیک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے دراصل جو خون ہمیں لال رنگ کے پانی کی طرح نظر آتا ہے اس میں لاکھوں کوشکائیں موجود ہوتی ہیں لیکن مکھے روپ سے یہ چار طرح کی ہوتی ہیں پہلا ہے white blood cells جسے short میں wbc کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ immune system کا ایک important حصہ ہوتا ہے جو کی آپ کو کئی ساری بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے دوسرا ہے plasma یہ blood کی ماترہ کا لگ بھگ 55% حصہ بناتا ہے اور یہ کوشک تتووں, ہارمون اور پروٹین کو شریر کے ان حصوں تک پہنچاتا ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے تیسرا ہے platelets جو شریر میں کہیں بھی کٹنے یا زخمی ہونے پر خون کے بہاو کو روکنے کے لیے blood clotting کا کام کرتا ہے اور چوتھا ہے red blood cells جسے short میں rbc کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے اندر hemoglobin نام کا ایک پروٹین ہوتا ہے جو ہمارے دوارہ سانس لی جانے والی ہوا سے oxygen لینے اور شریر میں ہر جگہ پہنچانے کی permission دیتا ہے اور خون کا لال رنگ بھی اسی hemoglobin کی وجہ سے بنتا ہے شریر میں خون کی کمی ہونے کی وجہ genetic factor, کوئی بیماری, کسی دوا کا side effect یا ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور عورتوں میں ایسی problems, periods اور pregnancy کے دوران زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن عام طور پر یہ زیادہ تر لوگوں میں شریر کو ضروری ماترہ میں پوشک تتو نہ ملنے کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے ہمارے شریر میں ہر پل خون کی عربوں کوشکائیں بنتی ہیں اور عربوں کوشکائیں مر بھی جاتی ہیں خون کی یہ کوشکائیں ہماری ہڈیوں کے بیچ میں ایک بہت ملائم اور spongی حصے bone marrow میں بنتی ہے bone marrow کے اسی حصے سے شریر کا لگ بھگ 95% خون بنتا ہے وہیں اب ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے calcium ایک important role play کرتا ہے دودھ, دہی, green vegetables اور کچھ خاص طرح ہے کہ seeds کا استعمال کر کے calcium کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن calcium اکیلا آپ کی ہڈیوں میں absorb نہیں ہو پاتا ہے اس کے لیے ساتھ میں vitamin D کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کی صبح کی حلکی دھوپ میں 15 سے 20 منٹ بٹا کر آسانی سے پوری کی جا سکتی ہے اور جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے ہڈیوں میں جا کر اسے مضبوط بنانے کا کام کرتے ہیں جس سے خون بننے کی پرکریہ میں بھی بہت مدد ملتی ہے red blood cells میں موجود hemoglobin کو بننے کے لیے ہمارے شریر کو iron کی ضرورت ہوتی ہے جسے چکندر, anaar, dry fruits اور پالک کے جریے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اب iron آپ کے شریر میں ٹھیک طرح سے absorb ہونے کے لیے vitamin c کی ضرورت ہوتی ہے اور vitamin c آپ کے خون میں white blood cells کو بنانے کا کام بھی کرتا ہے اس کے لیے کسی بھی citrus fruit کا استعمال کیا جا سکتا ہے چائے, coffee اور dry fruits کے چھلکے میں tannin اور phytated جیسے compound ہوتے ہیں جو iron کو خون میں absorb ہونے سے روک دیتے ہیں جس سے شریر میں خون کی کمی ہونے لگتی ہے اسی لیے چائے اور coffee کے استعمال پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی dry fruit کو استعمال کرنے سے پہلے اسے لگ بھگ دو سے تین گھنٹے پانی میں بھگونے کے بعد کھاتے وقت صاف پانی سے اچھی طرح سے دھو کر یا پھر چھلکے اتار کر ہی استعمال کرنا چاہیے اگر شریر میں iron کی کمی ہو جائے تو hemoglobin level کم ہو جاتا ہے ایسی condition میں anemia کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی لیے hemoglobin بڑھانے کے لیے چکندر پالک گڑ سمیت کچھ چیزوں کا سیون کرنا بے حد لابکاری ہو سکتا ہے اب سبھی طرح کی پتیدار سبزیوں میں کھانے کا کام کرتا ہے جس سے شریر میں دھیرے دھیرے کھون کی کمی پوری ہونے لگتی ہے وہیں آپ کے شریر میں کھون کی ماطرہ کتنی تیزی سے بڑھے گی یہ آپ کے پاچن شکتی پر بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہماری آتیں ایک فلٹر کی طرح ہوتی ہے جو کھانے سے پوشک تتووں کو نکال کر کھون میں پہنچانے کا کام کرتی ہے لیکن کئی بار غلط کھان پان کی وجہ سے ان آتوں کی دیوار پر گندگی کی پرت جم جاتی ہے جس کے بعد آپ کا شریر اچھے سے اچھے کھانے کی چیزوں سے پوشک تتووں کو ٹھیک طرح سے سوک نہیں پاتا جس کی وجہ سے شریر میں دھیرے دھیرے کھون کی کمی ہونے لگتی ہے اسی لیے ایسی جو بھی چیز جو آتوں سے چپکتی ہے اور پاچن میں گڑ بڑی پیدا کرتی ہے اسے کچھ دنوں تک کے لیے بند کر کے ہائی فائبر فوڈز کو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ایک صحیح ماطرہ میں پانی پینے کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے شریر میں خون کو بڑھانے کے لیے آپ جو بھی کھائیں گے وہ خون کے بہاو کے جریعے ہی شریر میں پھیلتا ہے اور خون کا بہاو آپ کے شریر میں دھیمہ ہوگا یا تیز یہ پورے طریقے سے آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی پر نربھر کرتا ہے اسی لیے چلنے پھرنے اور کچھ ایکسرسائز کرنے کا بھی آپ کو پورا خیال رکھنا چاہیے اب آپ کی ہڈیوں میں خون بننے کی پرکریہ سب سے بہتر طریقے سے تب ہوتی ہے جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں اسی لیے سونے کا بھی آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے سبسکرائب